بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد عثمان ہے میں نیفرولوجسٹ ہوں میں امراضِ گردہ ہائی بلڈ پریشر شگر ڈیالیسز اور گردہ ٹرانسپلانٹ کا سپیچلسٹ ہوں ناظرین شگر کے مریض ایک خاص نویت کے مریض ہیں جن میں اگر ڈاکٹر کی ہدایات دوائیوں میں اڈجسمنٹ خوراک میں تبدیلی ڈیلی روٹین میں تبدیلی نہ کی جائے تو ان میں روزہ رکھنے سے پیچیدگیاں واقعہ ہو سکتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ شگر کے مریض اپنی خوراک میں اپنی عدویات میں اپنی روٹین میں کیا تبدیلیاں کریں تاکہ وہ روزہ بھی رکھ سکیں اور وہ شگر کی مریضوں میں روزہ رکھنے سے ہونے والی پیچیدگیوں سے بچ بھی سکیں تو شروع کرتے ہیں شگر کے مریضوں کو اپنی چیزوں میں اڈجسمنٹ اپنی عدویات اور ساری چیزوں میں اڈجسمنٹ کے لیے اپنے معالج سے کم از کم رمضان کے روزے شروع ہونے سے چھے ہفتے پہلے ملنا چاہئے یہ ملاقات اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سے مریض ہیں ان کی شگر کنٹرول میں نہیں ہوتی بہت سے مریض ہیں ان کو شگر کی ویاس سے لوگ بلڈ شگر یعنی ہائپوگلائسی میں کے اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں بہت سے مریض ہوتے ہیں جن کی خوراک ٹھیک نہیں ہوتی بہت سے مریض ہوتے ہیں جن کی عدویات روزے کے لحاظ سے مناسب نہیں ہوتی ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو چھے ہفتے پہلے ملنے سے ایک تو مریض کے عدویات میں چینجز ان کا رسپانس دیکھا جا سکتا ہے اور ان کو اڈجسٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ اور مریض کو ٹرائل دیا جا سکتا ہے اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی روزے سے پہلے اس کو شارڈ ڈیوریشن جو ہے وہ روزہ رکھوا کے یا شارڈ ڈیوریشن کے لیے اس کا کھانا کام کروا کے دیکھا جا سکتا ہے کیا وہ ہائی رسک پیشنٹ تو نہیں ہے یا ہائی رسک کٹیگری میں فال تو نہیں کرتا اور روزہ رکھنے کے لیے جب چھ مہینے پہلے مریض مالج کے پاس پیش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی رسک اسیسمنٹ کی جاتی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مریض روزہ رکھنے کے لیے کس کٹیگری میں فال کرتا ہے کیا یہ ویری ہائی رسک کٹیگری میں ہے کیا یہ ہائی رسک کٹیگری میں ہے یا کیا یہ لو رسک کٹیگری میں تو ایسے تمام مریض جو ویری ہائی رسک کٹیگری میں ہیں یا ہائی رسک کٹیگری میں ہیں ان مریضوں کو سائنسی طبی بنیادوں پر یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں کیونکہ آپ میں روزہ رکھنے سے پیچیدگیاں ہونے کا رسک زیادہ ہے اور ایسے تمام مریض جو کہ لو رسک کٹیگری میں یا انٹرمیڈیٹ رسک کٹیگری میں ہیں ان کو روزہ رکھنے کے مطلق ایڈوائز دی جاتی ہے تو اس ایڈوائز میں سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ مریض کو بتاتے ہیں جناب کہ آپ نے اگر روزہ رکھنا ہے تو آپ کو اپنی چیزوں میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے ایسے مریض جو ہائی رسک کٹیگری میں ہیں ان کو شوگر کے فریقونٹ چیک اپ کی ضرورت پڑے گی اگر وہ رکھنا چاہیں گے وہ جو فریقونٹ چیک اپ کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو کم از کم دن میں چھے بار شوگر کے چیک اپ کی ضرورت پڑے گی اور اگر درمیان میں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ان کو درمیان میں اس وقت بھی شوگر چیک اپ کرنا پڑ سکتا ہے اور ایسے مریض جو کہ لو رسک کٹیگری میں ہیں ان کو شوگر کے چیک اپ کی ضرورت دو سے تین بار پڑ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ تو جو ہائی رسک کٹیگری ہیں ان کو شوگر چیک کرنے کے لیے ان کو پہلے جب وہ سہری کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت شوگر چیک کرنی چاہیے ان کو سہری کرنے کے بعد صبح کے وقت ان کو شوگر چیک کرنی چاہیے جب وہ تقریباً سہری کے دو تین گھنٹے کے بعد ان کو دپہر کو تقریباً بارہ بجے کے قریب شوگر چیک کرنی چاہیے ان کو سپہر میں چار بجے کے قریب شوگر چیک کرنی چاہیے ان کو افطار سے فوراً پہلے شوگر چیک کرنی چاہیے اور ان کو افطار کرنے کے دو گھنٹے بعد یا کھانے کھانے کے دو گھنٹے بعد شوگر چیک کرنی چاہیے اس کے علاوہ اگر درمیان میں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ان کو شگر چیک کرنے کی ضرورت ہے جو لورس کٹیگری ہیں ان کو درمیان میں افطار سے پہلے اور دوپہر میں یا سہری کے بعد ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے شگر اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ شگر کے مریضوں کی عدویات میں تبدیلی تو شگر کے ایسے تمام مریض جو کہ اپنی عدویات ایک ٹائم لیتے ہیں ان کے لئے ایڈوائز یہ ہے کہ وہ اپنی جو عدویات ہیں اگر وہ ماننگ ٹائم میں لیتے ہیں تو وہ افطار کے وقت استعمال کریں اپنی عدویات تو ایک تو یہ چیز ہے اور ایسے مریض جو کہ شگر کی عدویات کو دو ٹائم استعمال کرتے ہیں یا تین ٹائم استعمال کرتے ہیں تو دوپہر کی دوائی کو مس کرنا پڑے گا اور جو ماننگ کی دوائی ہے اس کو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ تبدیل کرنا پڑے گا اس کی ڈوز کو کم کرنا پڑے گا کیونکہ شوگر کی بیشمار عدویات ہیں بہت ساری عدویات ہیں اور ان میں سے ہر دوائی روزہ رکھنے کے حوالے سے سیف نہیں ہے کیونکہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ شوگر اگر آپ خوراک نہیں کھاتے یا مس کرتے ہیں تو آپ کی شوگر کم کرنے کا رسک ان میں بہت زیادہ ہے مثلا ایک دوائی ہے جو کہ ڈائونیل کے نام سے ہے اور یہ شوگر اگر مریض کی شوگر کوئی اگنم زیرو کر دیتی ہے لو لیول پہ لے جاتی ہے تو ایسے مریضوں کے لیے مناسب نہیں ہیں کہ وہ ڈائونیل یا گلوکو مائنس یہ دوائی استعمال کریں اور ساتھ روزہ رکھیں اچھا اس کے علاوہ جتنے بھی عدویات ہیں شوگر کی اگر کچھ مریضوں کے شوگر کا کنٹرول بہت ٹائٹ ہے تو اس کو یعنی کہ ان کو بلکل مطلب ہم نے سٹرک کنٹرول میں رکھا ہوا ہے تو ایسے مریض جب روزہ میں جاتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں تو ان میں ہم شوگر کی دوائی کی دوز کو کام کر دیتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ مریض کا شوگر کا لیول تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے اور اس کی شوگر کام نہ ہو اس کے علاوہ باقی جو دوائیاں ہیں ہر مریض کی دوائی اس کی شوگر کے لیول کے حساب سے ایڈجسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ مریض جو ہیں وہ اپنے فیزیشن سے ملیں اور اپنی دوائی کی ایڈجسمنٹ کریں تاکہ ان کی شوگر بڑھے بھی نہ اور ان کی شوگر کام بھی نہ ہو ایسے تمام مریض جو کہ انسلین کے اوپر ہیں تو ان میں یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی مریض انسلین کے انجیکشن استعمال کر رہا ہے جو کہ کمبینیشن والے انجیکشن ہیں جس طرح کے مکسٹارٹ تھرٹی ہے یا ہمولین ستر تیس ہے تو ایسے مریضوں کے لیے ایڈوائز ہوتی ہے کہ وہ جو مورننگ کی ڈوز استعمال کر رہے ہیں وہ افتار کے وقت استعمال کریں اور جو افتار والی ڈوز ہے اس کی تقریباً 50% ریڈیوس کر کے اس کی ڈوز کو کم کر کے یعنی کہ فرض کریں ایک مریض صبح کے ٹائم تیس یونٹ لگاتا تھا پہلے افتار سے رمضان سے پہلے اور شام کو بیس لگاتا تھا تو اس کی جو صبح والی ڈوز ہے بیس والی وہ دس یونٹ لگائے گا صبح سہری کے وقت ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ کچھ مریض ہوتے ہیں جو کہ ملٹیپل انسلین کے انجیکشنز ہوتے ہیں تو ان میں لگا رہے ہوتے ہیں ان مریضوں میں یہ ہے کہ ایسے مریض ان میں ایک انجیکشن ہوتا ہے جو کہ بیزل انسلین جسے ہم کہتے ہیں وہ انسلین اگر صبح کے ٹائم لگ رہی تو اس کو شام کو شفٹ کیا جائے گا اور اس کی ڈوز کو بھی تقریباً تیس فیصد کم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مریض تین ٹائم کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے شورٹ ایکٹنگ انسلین لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے مریض جو شورٹ ایکٹنگ انسلین لگا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے وہ ماننگ کی جو ڈوز ہے اس کو ایوننگ پہ شفٹ کر دیں گے اور جو ایوننگ والی ڈوز ہے اس کو تقریباً فیفٹی پرسنٹ کم کرنا پڑے گا تاکہ وہ ان کی صبح کے ٹائم سیری کے وقت لگائیں تاکہ ان کی شوگر کامنا اور دوپہر کی ڈوز کو مس کرنا پڑے گا اچھا یہ ادویات اور انسلین میں ارجسمنٹ کے حوالے سے تھی اب ہے مریض کی خوراک کے حوالے سے تو شوگر کے مریضوں کو جو ہے وہ رمضان کے دوران جو ہے وہ اپنی خوراک کا خصوصی خیال لکھنا پڑے گا کیونکہ جو بھی مریض کھائے گا اس کے ساتھ اس کی شوگر کا لیول جو ہے وہ اس پہ اس کے پر فلکچویٹ کرے اس کے پر اثر انداز ہوگا تو شوگر کے مریضوں کو میٹھی چیزیں یعنی جوسز ہیں اور زیادہ میٹھی جو شربت ہیں کولڈ رنگز ہیں اور ملک شیک سے وائٹ کرنا پڑے گا شوگر کے مریض جو ہیں وہ اگر انہیں انہیں روزے کے سہری کے وقت اور افتار کے وقت بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے وہ پانی جو ہے وہ پانی بھی پیئے ہیں جس طرح لیمن کی شکنجوی ہے یہ بنا کے پی سکتے ہیں لیمن کا جوس بنا کے پی سکتے ہیں وہ دودھ کی بنی ہوئی چیزیں بنا کے پی سکتے ہیں وہ لسی بنا کے پی سکتے ہیں زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ جوسز وغیرہ یا جس میں ایڈڈ شوگر ہے وہ والی چیزیں تب استعمال کریں اگر ان کی شوگر کام ہو اس کے علاوہ وہ ان چیزوں کو استعمال نہ کریں اس کے علاوہ شوگر کے جو مریض ہیں ان کی خوراک کو ہمیں ڈیوائٹ کرنا چاہیے اس میں ہم ان کی جو ہر جو صبح کی بھی ڈائیٹ ہے جو سہری کی ڈائیٹ ہے جو افتار کی ڈائیٹ ہے اس کو ہمیں اس طرح ڈیوائٹ کرنا چاہیے کہ اس میں نشاستے کی مقدار جو ہے وہ پچاس فیصد پورشن ہو تیس فیصد کے قریب اس میں پروٹینز ہو اور تقریبا جو ہے تیس فیصد کے قریب اس میں چکنائی شامل ہو نشاستے میں کیا کیا آتا ہے نشاستے میں روٹی ہے نشاستے میں چاول ہیں نشاستے میں سبزیاں بھی آ جاتی ہیں کچھ پورشن نشاستے کے اندر جو ہے وہ پاستہ بھی شامل ہے نشاستے کے اندر آلو وغیرہ بھی شامل ہے نشاستے کے اندر پھل بھی آ جاتے ہیں ہمارے تو نشاستے کے اندر رائس بھی آجاتے ہیں تو جہاں تک روٹی کا شامل خیال ہے تو ہمیں روٹی جو ہے وہ بغیر انچھنے آٹے کی یعنی ہول ویٹ لینی چاہیے ہمیں جائے وہ ویٹ لے یعنی کہ گندم کی بنا لینے چاہے وہ جو ہو چاہے وہ جوی ہو تو وہ یہ استعمال ہونی چاہیے مطلب وہ چھنے ہوئے آٹے کی نہیں ہونی چاہیے اگر وہ چاول استعمال کریں تو انہیں پریفرابلی براؤن رائس استعمال کرنے چاہیے تو ان کے اسے شگر تیزی سے نہیں بڑھے گی اچھا اس کے علاوہ سبزیوں کا استعمال کریں سبزیاں جو ہیں وہ اچھی ہیں اس لحاظ سے کہ اسے وہ سلولی ابزارب ہوں گی اور اس کے ساتھ شگر تیزی سے رائس نہیں کرے گی اس کے علاوہ مریض جو ہیں وہ اپنی خوراک میں چنیں استعمال کر سکتے ہیں وہ اپنی خوراک میں پھلیاں استعمال کر سکتے ہیں وہ اپنی خوراک کے اندر ڈالیں تو پروٹین کا سورس ہے تو یہ چیزیں جو ہیں چنے ہو گئے اس کے علاوہ پھلیاں ہو گئیں اس کے علاوہ بینز ہو گئے یہ چیزیں استعمال کریں ان کے استعمال سے یہ ہے کہ یہ تیزی سے جذب نہیں ہوتی اور اس سے سلولی سلولی افضاب ہوتی ہیں اور مریض کی شگر بھی تیزی سے بڑھتی بھی نہیں ہے اور گرتے بھی نہیں ہیں اچھا یہ تیس پرسنڈ یعنی کہ ہمارا یہ پچاس پرسنڈ نشاستے کا پورشن ہے اس کے بعد تیس پرسنڈ پروٹینز ہے پروٹینز بڑا چھوٹا گوشت آوائیڈ کرنا چاہیے مرگی مشکل استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈالیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ بینز یہ استعمال کر سکتے ہیں لو بیا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ پروٹین کا سورس ہیں تو اس کے علاوہ تیس فیصد جو باقی تیس فیصد ہے وہ چکنائی کا پورشن چکنائی میں ہماری یہ ہوگا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے گھی استعمال نہیں کرنا ہم نے تیل استعمال کرنا ہے کنولا تیل ہے کنولا تیل کے علاوہ سن فلار تیل ہے یا اس کے علاوہ سورج مکھی کا تیل کنولا تیل یا پھر آلیو وائل جیسے زیتون کا تیل کہتے ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مریض جو دہی کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی فیٹ کی ہے اور اس کے علاوہ بغیر ملائی کے دور استعمال کر سکتے ہیں بڑے چھوٹے گوش سے آوائٹ کرنا چاہیے تاکہ اس میں زیادہ جو ہے وہ انسیچریٹڈ فیٹ آجاتی ہے جو کہ سیت کے لئے اچھی نہیں ہے اچھا اب اگر ہم مریض کی جو خورا جو اگر ہم رمضان کے حوالے سے دیکھیں تو اگر ہم اس کا کوئی منیو بنانا چاہیں تو سہری میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گھر میں کوئی بھی بنا ہوا سالن استعمال کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ دو سے تین روٹی استعمال کر سکتے ہیں دہی پراتھا ایک بنا سکتے ہیں تیل کے اندر بنا ہوا اور دہی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ لسی استعمال کر سکتے ہیں کوئی پھل درمینے سائز کا استعمال کر سکتے ہیں آملیٹ یا ہنڈا استعمال کر سکتے ہیں افتار کے ساتھ مریض جو ہے وہ شوگر کے پیشنٹس کے لئے کوئی اگر وہ استعمال کرنا چاہیں تو کوئی کم جو ہے وہ کم تیل میں فرائی ہوا ہوا کوئی سموسہ ایک چھوٹا موڑا استعمال کر سکتے ہیں ایک گلاس دور استعمال کر سکتے ہیں یا پھر لیمو کا شربت استعمال کر سکتے ہیں بغیر چینی کے خجور ساتھ لے سکتے ہیں ایک دو خجوریں لے سکتے ہیں اور شام کے ٹائم وہ یا تو چاول کھا سکتے ہیں یا وہ روٹی لے سکتے ہیں سانر بناوا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ساتھ دہی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اگر ہم پلیٹ کے حوالے سے کریں کہ مریض اگر اسیسمنٹ نہیں کر پاتا کہ وہ کتنا کیا پورشن لے رہا ہے تو ہم اس کی پلیٹ کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اس میں جو پچاس فیصد حصہ ہے آدھی پلیٹ ہے اس میں ہم نشاستہ ایک بٹا چار حصہ جو ہے وہ پروٹینز کا اور ایک بٹا چار حصہ مریض کا وہ ہوگا چکنائی کا اس کو ہم نے کیسے ڈیوائٹ کرنا ہے تو جو نشاستے میں ہم نے پہلے رکھیں گے مریض کی روٹی جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے ایک یا ڈیڑ یا دو وہ روٹی استعمال کرتا ہے ساتھ اس کے یا چاول استعمال کرتا ہے ایک پلیٹ آدھی پلیٹ اور اس میں مریض جو ہے وہ اس کے ساتھ اب نشاستے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ پھلیاں وغیرہ اس میں ڈال سکتے ہیں اپنے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں سبزیوں کا پورشن ڈال سکتے ہیں سلات کا پورشن ڈال سکتے ہیں ساتھ وہ دودھ کا گلاس یا لسی کا گلاس رکھ سکتا ہے اور پروٹینز میں پھر وہ ڈالیں چنیں وغیرہ یا گوش اس میں شامل کر سکتا ہے اور جو کہ سالن جو کہ تیل میں بنا ہو اس کو استعمال کر سکتا ہے اور ساتھ چکنائی کے لئے ساتھ دہی استعمال کر سکتا ہے تو یہ ایک رمضان پلیٹ بن جاتی ہے جس کی تصویر بھی ہم ساتھ آپ کو شیئر کر رہے ہیں اچھا یہ خوراک کا پورشن ہو گیا اس کے بعد آتی ہے مریض کی سیر تو مریض کو رمضان کے دنوں میں مریض جو ہیں بہت سارے پیشنٹ سے کھانا کھا کے لیٹر رہتے ہیں سارا دن اور افتاری کے ٹائم ہی ہلتے ہیں تو یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے مریض کو اپنی دن کی جو مناسب ریگر روٹین کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ جاری رکھنی پڑنی چاہیے اور لیکن ایکسیسیو یعنی کہ ہیوی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد ہے جی کون سے ایسے حالات ہیں جن میں شگر کے مریض کو روزہ توڑ دینا چاہیے وہ صورتحال کیا ہے اگر مریض کو لو شگر کی علامات آئیں لو شگر کی علامات لو شگر کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں ہم اس پر پوری ویڈیو بنا چکے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر مریض کی شگر ستر میلی گرام پر ڈیس لیٹر سے نیچے چلی جائے تو اس مریض کو روزہ توڑ دینا چاہیے کیونکہ اس سے پھر اس کے مریض کی جسم پر ایسے لو شگر کے اثرات آنے شروع جاتے ہیں جو کہ اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے اچھا اگر کسی مریض کی شگر تین سو میلی گرام پر ڈیس لیٹر سے اوپر چلی جائے تو ایسے مریض کو ہائی شگر کی کامپلیکیشنز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسے مریض کو بھی روزہ توڑ دینا چاہیے اگر کسی مریض کی طبیعت خراب ہو جائے اس کو بخار ہو جائے اس کو پیچش لگ جائیں الٹیاں آ جائیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جائے پتے کی در شروع ہو جائے یا کوئی دل میں تکلیف ہو جائے تو اس صورت میں بھی مریض کو روزہ توڑ دینا چاہیے تاکہ اس کی طبیعت خراب نہ ہو تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس میں خلاصہ یہ ہے کہ مریض جو شگر کے مریض ہیں ان کو چھے ہفتے پہلے ہی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے رسک اسیسمنٹ ہونی چاہیے رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے نمبر دو مریض جو ہے وہ اس کی شگر کا چیک اپ ہونا چاہیے ہائی رسک کو چھے دفعہ اگر وہ میڈیو لو رسک ہے تو دو سے تین مرتبہ مریض کی دوائیوں میں ایڈجسمنٹ ہونی چاہیے مریض کی خوراک میں ایڈجسمنٹ ہونی چاہیے مریض کی ایکسسائز کے حوالے سے ایڈوائز ہونی چاہیے ہیوی ایکسسائز نہیں کرنی اور مریض کی جو ہے وہ کن حالات میں مریض کو روزہ توڑ دینا چاہیے امید ہے کہ آپ کا ہماری یہ ویڈیو نہائیت ہیلپ فل ثابت ہوگی اپنی شگر کے علاج کے سلسلے میں دعا میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ